فکسڈ نفع کا حکم مفتی صاحب میں نے دو لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں جس کے ساتھ کیے ہیں انہوں نے خود کہا تھا کہ میں ہر مہینے دس ہزار آپ کو دوں گا تو کیا یہ صحیح ہے نہیں جی یہ حرام ہے نجائز ہے آپ نے دس ہزار انویسٹ کیے تو جس بھی کاروبار میں انویسٹ کی ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ میرے دس ہزار سے آپ جتنا پیسہ کماؤگے سارے پیسے مکس ہوں گے نا تو اس کو ڈیوائیڈ کریں دس ہزار پہ کتنا کمائے ہم نے تو جتنا آپ میرے دس ہزار پہ کماؤگے اس میں اتنے پرسنٹ میرا اتنے پرسنٹ آپ کا تو پرسنٹیج تیہ کریں اس میں حرام کمائی سے بطور گفت ملنے والی جائے نماز کیوں نے پوچھا ہے جی میرے مامو نے جائے نماز گفت کی تھی میرے مامو بینک میں کام کرتے ہیں تو میں نے اس جائے نماز میں جتنی نمازیں پڑی ہیں کیا وہ مجھے دوبارہ لوٹانی پڑیں گی دیکھیں اب اگر سعودی بینک میں کام کرتے ہیں اور ان کا کام بھی سعودی لیندین کے معاہدے لکھنا یا اس پورے نظام کو دیکھنا اس ٹائپ کا کوئی کام ہے جیسے بینک کا منیجر ہوتا ہے تو کسی نہ کسی درجہ میں سعود میں انوالو ہوتے ہیں ملازمی تو بعض شعبے بینک میں ایسے ہیں جس میں سعود میں ذرا بھی انوالمنٹ نہیں ہوتی جیسے چوکیدار ہے وہ تو صرف پیسوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو اگر واقعی آپ کے ماموں کی آمدن حرام ہے سعودی بینک میں کوئی ایسا کام لگا ہے جس سعود میں کسی بھی طرح سے وہ ملوث ہیں تو ایسی صورت میں ان کی آمدن حرام ہے انہوں نے اپنی حرام آمدن سے اگر آپ کو جائے نماز خرید کے دی تو آپ کے لیے اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں تھا تو اب آپ نے اس میں جب نماز پڑھ لی ہے تو اس کا استعمال نہ جائز تھا استعمال کر لیا آپ نے اگر آپ کو مسئلہ کا علم نہیں تھا پتا نہیں تھا آپ کو تو پھر تو آپ کی نماز ہو گئی اور جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وقت کے اندر اندر ان کو لوٹا لینا لازم تھا اگر آپ کو پتا چل گیا کہ یہ حرام آمدن سے لی گئی ہے لیکن اب آپ ایسا کریں کہ اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہو گیا اس پہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور آپ اس جائے نماز کی قیمت صدقہ کر دیں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں جتنے کی جائے نماز ہیں اتنے پیسے میں صدقہ کر دوں گا تو جو نمازیں ابھی تک یعنی جیسے یہ مسئلہ آپ کو بیان کیا جا رہے ہیں تو جو وقتی نماز آپ نے ابھی پڑھی ہے تو اس کو احتیاطاً آپ لوٹا لیں کیونکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز جب واجب علیہ آدھا ہوتی ہے تو وقت گزرنے کے بعد واجب علیہ آدھا نہیں رہتی وہ تو چونکہ یہ نماز حرام جائے نماز پہ پڑھی ہے تو واجب علیہ آدھا ہے تو جس نماز کا ٹائم ابھی باقی ہے اور آپ نے وہ پڑھ لیا تو اس کو تو لوٹا لیں جو ماضی کی نمازیں ہیں وہ اللہ تعالی انشاءاللہ قبول کرے گا اور آئندہ اس میں احتیاط کریں اور آپ چاہتے ہیں جائے نماز رکھنا تو اس کی قیمت صدقہ کر کے جائے نماز استعمال کر سکتے ہیں قسم توڑنے کی وعید اگر کوئی شخص کسی بڑے گناہ یعنی کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کی قسم اٹھائے لیکن بعد میں وہی گناہ کرے یعنی قسم توڑ دے تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے بھئی قسم توڑے گا تو گناہ بھی ہوگا پہلے تو ایک گناہ ویسے ہی جو اس نے گناہ کیا اس کا گناہ پھر قسم توڑنے کا گناہ تو قسم توڑنے کی وجہ سے اس کو کفارہ دا کرنا پڑے گا دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلائے اور خود اگر غریب ہے تو تین روزیں لگتار رکھے